اور بھی بتائیں اور صورت بھی بتائیں یہ پوچھ رہیے ہیں کہ قرآن پاک کی وہ آیت بتائیں کہ جس میں تمام حروف تحجی استعمال ہوئے ہوں وہ آیات بتائیں اس کا صفحہ نمبر بتائیں اس کی آیت نمبر بتائیں اس کی منظر بتائیں اس کے رکوع بتائیں اس کی پوری تفصیل بیان کریں آپ دو آیتیں ہیں دو آیتیں ہیں پہلی آیت بتائیں دوسری آیت بتائیں پوری تفصیل بیان کریں پارہ نمبر چار پارہ نمبر چار میں ایک سو بتیس آیات چودہ رکوع اٹارہ سفے اور دو سورتے ہیں اس پارے کے دونوں سورتے مدنی ہیں سورة آل عمران مدنیہ سورة آل عمران مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس سورت میں دو سو آیات بیس رکوع تین ہزار چار سو اسی کلمات چودہ ہزار پانچ سو بیس حروف ہے پارے کا رکوع نمبر سات سورت کا رکوع نمبر پندرہ اس رکوع میں سات آیتے ہیں آیت نمبر ایک سو چوان بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل عليكم من بعد الغم امنتا نعاسا يغشا طائفة منكم اور دوسری آیت سورة الفتح آیت نمبر انتیس محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَغْلًا مِّنَ اللَّهِ وَإِذْوَانَا یعنی پورے قرآن پاک میں ان کے جواب کا خلاصہ یہ نکلا کہ پورے قرآن پاک میں صرف دو آیتیں ہیں جس میں شروع سے علف سے لے کر یاد تک کے تمام حروف استعمال ہوئے ہیں انہوں نے بیان کر دیا جی آپ کیا سوال فرمانے ہیں سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ قرآن پاک میں جو الفاظ ہیں يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا عام طور پر تمام آیتوں کے بالکل شروع میں آتے ہیں صرف ایک آیت ایسی ہے جس کے اندر یہ الفاظ آیت کے درمیان میں آئے ہیں سورہ حضاب آیت نمبر چپکن اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا آشاء اللہ اللہ پورے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ ہے ستائیس انبیاء کرامہ علیہ السلام کا تذکر ہے اور چوبیس انبیاء علیہ السلام کے نام موسیٰ علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ ہے چتیس صورتوں میں ایک سو چتیس مرتبہ اور اٹائیس پاروں میں ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا نام سرسٹ مرتبہ ہے حضرت لوت علیہ السلام اٹائیس مرتبہ جزاک اللہ دوارک اللہ جی اور صاحب سوال کریں جی قرآن پاک میں وہ کتنے آجاتیں جس میں سب سے زیادہ قاف استعمال ہو گئے چھ آئیت جی قرآن پاک میں چھوٹی قاف کتنی دفعہ استعمال ہو گئے نو ہزار پانسو اور موٹی قاف چھے ہیدار آٹسو تیرہ قرآن پاک میں جنت کا ذکر کتنی دفعہ ہے جنت کا ذکر چھے آسٹھ اور جہنم پہ ستتر ہے چاند کا چاند کو نہیں چاند پاک چپپن مردوں میں چپپن مردوں میں چپپن مردوں میں ماشاءاللہ اصحر صاحب تو ماشاءاللہ کمانڈنگ پوزیشن میں ہے جی وہ تھوڑی نیند آ رہی ہے اس کو جگھانا چاہ رہے ہیں جی یہ بتائیں کہ آپ کے اس لیویل پہ پہنچنے میں کتنا اصحر لگا جی میں آپ کو انشاءاللہ اس سوال کا جواب دیتا ہوں میں اس کو پینڈنگ میں رکھتا ہوں اصحر صاحب دیتا ہوں اچھا جی پوچھئے جی ان کے سامنے بھی صورت نمبر کو واضح کریں آیت نمبر کو واضح فرمائیں کوئی سا آپ صورت نمبر کھوڑے یہ پوچھنا تھا کہ صورت جن کونسے سفے پہ ہیں اور اس میں کتنی آیتیں ہیں اور کتنے رکو ہیں اس کے تلاوت بھی کرنی ہے بیچ والے رکو ہیں پیچے سے پڑھو پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤں جی پوری تفصیل منزل بتاؤ اس منزل میں کتنی اہم صورتیں ہیں مکی مدنی پوری بازے کرو پیارے منزل نمبر سات منزل نمبر سات میں سفہ چار بارے سولہ سو چار آیات ایک سو پانچ رکو تریاز چھہاسی صفے اور پہنسٹ صورتیں ہیں منزل میں پچاس صورت مکی اور پندہ صورت مدنی ہیں پارہ نمبر انہتیس پارہ نمبر انہتیس میں چار سو اکتیس آیات بائیس رکو بیس صفے اور گیارہ صورتیں ہیں اس پارے میں دس صورت مکی اور ایک صورت مدنی ہیں سورت الجین مکی سورت الجین مکام گرمہ میں نازل ہوئی اس صورت میں اٹھائیس آیات دو رکو اٹھ سو ستر اٹھ سو بچاسی کلمات اٹھ سو ستر حروف ہیں رکو نمبر دو رکو نمبر دو مینواته آیات نمبر اٹھائیس بسم اللہ الرحمن الرحیم لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصا واحصا كل شيء عددا الا من ارتغى من رسول فانه يسلک من بين يديه من بين يديه ومن خلفه رصدا عائم الغیب فلا يغهر على غیبه احدا اُلْ اِنْ اَدْرِي اَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجَعْلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا جی اور صاحب سوال کریں جی جی سوال جی میک مہنچا ہی ان تک کن کے پاس مائک ہیں اچھا جی میک اپر لے ہاں سورت نمبر سات اور آیت نمبر پچیس پچیس اعوذ باللہ من الشیقون الرجیم منزل نمبر دو منزل نمبر دو میں پانچ پارے چھ سو بچانویں آیات چھیاسی رکو اکانویں صفے اور پانچ سورتیں ہیں منزل میں تین سورت مکی اور دو سورت مدنی ہیں پارہ نمبر آٹ پارہ نمبر آٹ میں ایک سو بھی آلیس آیات سترہ رکو اٹارہ صفے اور دو سورتیں ہیں پارے میں دونوں سورت مکی ہے سورت الاعراف مکی ہے سورت الاعراف مکام گرمہ میں نازل ہوئی اس سورت میں دو سو چھ آیات چوبیس رکو تین سو پچیس کلمات چودہ ہزار دس عروف ہیں رکو نمبر دو رکو نمبر دو میں پندرہ دے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فیہا دحیون و فیہا تموتون و منها تخرجون بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بچوں کا ماسٹر ہے یہ زبدہ ہے ہمارے مدرسے کا اسے مکھن کہا جاتا ہے عربی کے اندر اور یہ دو طلبہ ہیں جو انتہائی مہارت اختیار کر رہے ہیں آپ ذرا اسی صورت کو دیکھئے اس بچے کو میں اب بہت تیزی کے ساتھ پیچھے سے لاؤں گا اور میں تیزی کے ساتھ آیتوں کو پیچھے کی طرف پڑھاؤں گا اور یہ کس تیزی کے ساتھ آیات کو پڑھتا چلا جائے گا اور آپ کا ضمیر گواہی دے گا کہ ان بچوں نے واقعیتا کمپیڈر کو شکست دیئے آپ کی آنکھیں اس آیت کو پورے تلاش نہیں کریں گی یہ بچہ اس آیت کو پہلے پکڑے گا ذرا مائک لے حسد اللہ اور دیکھئے اسی صورت میں انہوں نے پچیس نمبر آیت تلاوت کی ہے میں بڑی تیزی کے ساتھ پیچھے کی طرف آؤں گا اور آپ دیکھتے چلی جائیے جی آیت نمبر چوبیس تلاوت کیجئے آیت نمبر تیس سنائیے آیت نمبر بائیس سنائیے آیت نمبر اونیس آیت نمبر انیس آیت نمبر اونیس آیت نمبر ستہارہ خورد منہا ستھارہ سولہ پندرہ بندرہ خودہ تیرہ بارہ خورد نام دس نو آٹھ ساتھ شہ بات جی بھیجوا سکتے ہیں بالکل ہاں جی وہاں سے سوال ہو سکتا ہے جی یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈیز نے مائک ہے کسی بچی کے دریئے سے بھی سوال کرنا چاہیں کر سکتی ہیں یہ سوال میرے پاس آیا ہم حفاظ سے متشابیہات یاد نہیں ہولتے غلطیاں آتی ہیں ان بچوں نے کتنی محنت کیا ان کو اتنا یاد کیسے ہو گیا میں بھی جیتا ہوں جواب جی اور صاحب سوال فرمائیں جی حافظ صدی اللہ سے ہی سوال ہے صفحہ نمبر چار سو کی پہلی آیت جی ذالک تقدیر العزیز العالی صحیح جی صحیحة آخری حرف یا آخری آیت فالیوم لا تظلم نفس شیعہ ایک منٹ ذرا کھولنے دیجئے بات ہے حضرات ابھی تک چار سو صفحے کو کھول نہیں سکے